بی جے پی میں آنے کو ویجندر نین سے جاگنا بتا رہے ہیں مول روپ سے ہریانہ کے بیواری کے رہنے والے ویجندر جات سمدائے سے آتے ہیں اور ایسے میں ویجندر پشمی یوپی راجستان اور ہریانہ کی سیٹوں پر بی جے پی کے لیے فائدہ منصابت ہو سکتے ہیں اب تک آپ نے جن تین چہروں کو دیکھا وہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں پالا بدل کر بی جے پی میں آئے ہیں جبکہ پالا بدل کا یہ کھیل جنوری سے شروع ہو گیا تھا اور گجرات سے لے کر پنجاب ہریانہ تک بی جے پی کے سٹرائک جاری ہے پنجاب میں رونیت سنگھ بٹو ہریانہ میں نبین جندل اور گجرات میں ارجن سنگھ موڑ باڑیا یہ وہ تین چہرے ہیں جن کا اپنے اپنے پردیشوں میں اچھا خاصا پرابہ ہے تینوں کی پہچان کانگرس کے طاقتور اور وفادار نیتا کی رہی ہے لیکن اس وقت یہ تینوں بی جے پی کا کمل کھلانے کے لیے سیاست کے اکھاڑے میں ہان آزما رہے ہیں ایس پی جی سینٹرل فورسز سب ان کی ہیں اب تو الیکشن کمیشن کے دوارہ سب سینٹرل فورسز انہیں نے لائی رکھی ہیں تو اس لیے پرائی منسٹر ہاں ہیلیکوپٹر سے آئے جہاج سے آئے راستے میں پھر بھی ابھی بھی مشکل ہوگی کیونکہ آپ نے سواہ سال ہر پنجابی کو راستے پی رکھا ہے تو آج میں یہ بڑے وشواش سے کہہ سکتا ہوں جو میں نے پچھلے دس سال سے چاہے پردان منتری موڈی جی ہوں امج شاہ جی ہوں بہت زیادہ پنجاب کے لیے ان کا پیار ہے اور بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کرنا چاہتے تھے روانیت بٹو پنجاب کے مکہ منتری رہے بین سنگھ کے پوتے ہیں موڈی کی لہر میں بھی 2014 اور 2019 کا لوگ سبا چناب کانگریس کی ٹکٹ پر لدھیانہ سے جیتے تھے لیکن اس بار موڈی کو پردان منتری بنانے کے لیے کانگریس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے 26 مارچ کو بٹو بی جے پی میں شامل ہوئے اور اب بی جے پی نے بٹو کو لدھیانہ سے اپنا امیدوار بنایا ہے روانیت سنگھ بٹو کے ساتھ ہی کانگریس میں سانسد رہ چکی پرنیت کو اور بھی بی جے پی میں شامل ہو چکی ہیں اس سے پہلے کانگریس کے سانسد رہے سنیل جاکھڑ بھی بی جے پی میں جا چکے ہیں جو اب پردیش ادیقش ہے پورو مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ بھی بی جے پی میں پہلے سے ہی اپنی جگہ بنا چکے ہیں مطلب یہ کہ جو لوگ پنجاب کانگریس کے پورک ہوا کرتے تھے وہ اب بی جے پی میں جا چکے ہیں پنجاب کے پڑوسی راج حریانہ کی راجنیتی میں جندل پریبار کا دب دبا رہا ہے نوین جندل کانگریس سے سانسد ہوا کرتے تھے چوبیس مارچ کی رات کو جندل نے بی جے پی زندہ بات کہنا شروع کر دیا اس رات آٹھ بجے جندل کانگریس کا ہاتھ چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اور اگلے ہی گھنٹے پارٹی نے جندل کو کرکشیتر سے لوگ سبھا کا ٹکٹ دے دیا یہ جان کر آپ چونک جائیں گے کہ ہریانہ میں بی جے پی نے لوگ سبھا کے جن دس اومی دواروں کو ٹکٹ دیا ہے ان میں سے چھے پہلے کانگریس میں رہ چکے ہیں اشوک تنور سے لے کر راو اندرجیت اور ارون شرما جیسے نیتا پہلے کانگریس میں ہی ہوا کرتے تھے اب کمل کھلانے کے لیے بی جے پی کے ساتھ ہیں گجرات کی راجنیتی میں ارجن موڈوڈیا کو کبھی نریندر موڈی کے سامنے کانگریس کا سب سے بڑا چہرہ مانا جاتا تھا لیکن رام کا نام لے کر کانگریس کے اس ارجن نے پارٹی سے ناتا توڑ لیا پچھلے مہینے موڈوڈیا نے ویدھان سبھا سے ستیفہ دے دیا اور بی جے پی میں شامل ہو گئے اب بی جے پی کے ٹکٹ پر موڈوڈیا پور بندر سے ویدھان سبھا کا اپچناب لڑ رہے ہیں رام کا نام لے کر ہاتھ کا ساتھ چھوڑنے کی شروعات اسی سال جنوری میں اس وقت ہو گئی تھی جب راہول گاندھی بھارت جوڑو یاترہ کی دوسری پاری شروع کر رہے تھی ممبئی میں کانگریس کے بڑے نیتا ملین دیوڑا نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا بعد میں پورو سی ایم اشوک چمہار بھی کانگریس سے دور ہوئے اور بی جے پی نیو نے راجن سبھا بھیج دیا لوگ سبھا چناؤں سے پہلے بی پکشی گھڑ بندھن کے نیتاؤں میں پارٹی چھوڑنے کی ہوڑ سی مجھ گئی ہے کانگریس سے لے کر جیمن سماجبادی پارٹی بہجن سماجبادی پارٹی اور آم آدمی پارٹی تک کے نیتا دل بدل رہے ہیں پنجاب سے لے کر یو پی تک بی جے پی میں سامل ہونے والے نیتاؤں کی لمبی لشٹ تیار ہو چکی ہے سشیل کمار رنکو آم آدمی پارٹی کے لوگ سبھا میں اکلوتے سانسط تھے جالندر سے چناؤں جیت کر سانسط پہنچے تھے اور ستائیس مارچ کو انہوں نے پنجاب میں کمل کھلانے کا پرانڈ لے لیا جلندر کے وکاس کے لیے جلندر کی بہتری کے لیے جلندر کی ترکی کے لیے آج میں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور ہم جلندر کو مل کر آگے بڑھائیں گے جو کیندر سرکار کے سارے پروجیکٹ ہے وہ ہم جلندر میں لے کے آئے ہیں ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے